بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کارکردگی نہیں ہے کچھ اور دکانے کو نہیں ہے اس لیے پی ڈی ایم کا مقابلہ حکومت صرف اور صرف ان الزامات کے تحت کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم ازرائیل اور ہندوستان کے ایجنڈے کو آگے لے کے چل رہا ہے آج کے ویڈیو میں میں تفصیل کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ حکومت ہندوستان کے ایجنڈے کو پورا کر رہی ہے دانستہ یا نہ دانستہ یا کہ پھر پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی جماعتیں دانستہ یا نہ دانستہ ہندوستان کے ایجنڈے کو پورا کر رہی ہیں لیکن سب سے پہلے ایک پاکستانی اور مسلمان کی حصیت سے میں فرانس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے ناپاک اقدام اور اس حوالے سے فرانس کی حکومت اور ان کے صدر کے رویہ کی برپور انداز میں مضمت کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خود ان ممالک کے آئین اور ان کی روایات اور سیکولیرزم کے فلسفے کی خلافورزی ہے کہ آپ ایک ایسی ہستی کے توہین کو انکرج کر رہے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک رحمت اللہ العالمین ہے اور جن کی رہتی دنیا تک عربوں فالورز اور پیروکار اس دنیا میں موجود ہوں گے آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف کہ ہندوستان اور اسرائیل جیسے پاکستان دشمن ممالک کا ایجنڈا کون آگے بڑھا رہا ہے دانستہ یا نہ دانستہ ہندوستان اور اسرائیل کے مقاصد اور ٹارگٹس کو کون پورا کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان پاکستان کا ازلی دشمن ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلا ٹارگٹ ہندوستان کا وہ کیا ہے پاکستان میں اور ایک ایک ٹارگٹ اور حدف ہم ہندوستان کا پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کا جائزہ لیں گے کہ ان ٹارگٹس کو یا ان اہداپ کو اپوزیشن پورا کرنے جا رہی ہے یا کہ حکومت میرے نزدیک ہندوستان کا پاکستان سے بدالک ٹارگٹ نمبر ون یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے اور پاکستان کو ان بنیادوں پر خانہ جنگی کا شکار کر دیا جائے کیونکہ اس وقت دنیا میں اصل مقابلہ وہ معاشی میدان میں ہو رہا ہے آج اگر چین امریکہ کو گٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے تو وہ اس نے معاشی میدان میں کر دیا ہے اور مضبوط معیشت کی وجہ سے کر دیا ہے تو اب کل کے ویڈیو میں بھی میں نے عرص کیا تھا اور بتا دیا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جی ڈی پی گروت ساڑھے پانچ پرسنٹ پر چوڑ کے گئے تھے اور کوویڈ سے پہلے یہ حکومت وہ جی ڈی پی گروت ون پرسنٹ تک لے آئی تھی اور کچھ لوگ تو اس کو بھی منفی قرار دے رہے ہیں اور اب پتہ نہیں کہ اگلے سال جب حساب کتاب ہوگا تو ہمارا جی ڈی پی گروت کہاں تک آئے گا بے روزگاری ان کے دور میں بڑھ گئی اسی طرح مینگائی ان کے دور میں بڑھ گئی تو میرے خیال میں میں یہ نہیں کہتا میں عمران خان سمیت ہر پاکستانی ڈیڈر کو محببتن سمجھتا ہوں وہ محمد خان اچکزئی ہو وہ اسپندیرولی خان ہو وہ اخترمینگل ہو خالد مقبول ہو مولانا فزدرامان ہو سیراج الحق ہو لیکن دانستہ یا نہ دانستہ اگر ہم ہندوستان کے اہداف کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا پہلا حدب یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن کا شکار کیا جائے تو بدقسمتی سے یہ تو اندھے بھی دیکھ چکے ہیں اور یہ بہرے بھی سن رہے ہیں اور گونگے بھی یہ بول رہے ہیں کہ معاشی لحاظ سے موجودہ حکومت نے پاکستان کا ستیہ ناس کر دیا ہے ہندوستان کا دوسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کر دیا جائے اور اس کے فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کیا جائے پختون بلوج پنجابی سندھی سرائکی گلگت بلتستان دوانے ان کے درمیان نفرتوں کو ہوا دی جائے اور ماضی میں بھی اس نے یہ کام کیا ہے خود اجید دوول جو انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں وہ ان چیزوں کو واضح اور برملاک کہہ چکے ہیں اب ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں تبدیلی لانے کے لیے ایسا کچھ کیا گیا کہ جس کی وجہ سے بلوج قوم پرست کا غصہ بھی دگنا ہو گیا جس کی وجہ سے پختون قوم پرست کا غصہ بھی دگنا ہو گیا جس کی وجہ سے سندھی قوم پرست کا غصہ بھی دگنا ہو گیا امکی ام کو بھی یہ شکایت رہی کہ اس کے حق کو لے کے پی ٹی آئی کو دلوایا گیا یہی شکایت ایون مصطفیٰ کمال کو بھی تھی تو یہ شکایتیں اس حکومت کے دور میں بڑھ گئی ہیں اور ان لوگوں کا غصہ ماضی کے مقابلے میں دگنا ہو گیا تھا جو مختلف قوم پرست جماتے ہیں لیکن اب پی ڈی ایم کا یہ ایک مصبت پہلو ہے کہ مثلا کوئٹا کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف بلوچ قوم پرست ڈاکٹر مالک اور سردار اختر مہنگل بیٹی ہوئے ہیں دوسری طرف پختون قوم پرست محمود خان اچکزئی میاں ابتخار حسین بیٹی ہوئے ہیں تیسری طرف قومی لیکن پنجاب سے تعلق رکھنے والی مریم نواز بیٹی ہوئے ہیں جنہوں نے بلوچوں کے دل جیتنے کے لیے بلوچ لباس وہ زیبتن کیا ہوا تھا بلوچ خواتین کے لباس کو انہوں نے پہنا ہوا تھا پھر یہ سب لوگ بلوچستان کے لوگوں کا درد بانٹ رہے تھے وہاں کے مسنگ پرسنس ہوں یا وہاں کی محرومیاں ہوں یا جو کچھ بھی ہو تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں تو پی ڈی ایم وہ ہندوستان کے ان سازشوں کا رستہ روکنے میں معامل ثابت ہو رہی ہے اور ان لسانی نفرتوں کو وہ کم کر رہی ہے آج جس طریقے سے پنجابی مریم نواز اور سندی بلاو البٹو کا بلوچستان کے پختون اور بلوچوں نے استقبال کیا تو یہ تو پاکستان کی لسانی بنیادوں پر یا علاقائی بنیادوں پر یا گہتی کے لیے ایک نیک شگون ہے جس طریقے سے محمود خان چکزئی صاحب وہ پنجابی نواز شریف کا مقدمہ لڑ رہے تھے تو یہ تو پاکستان کی ایک جہتی کے لیے ایک لازمی چیز ہے اور یہ تو ہندوستان کے ایجنڈے کو ناکام کرنے کی ایک حسین کوشش ہمیں لگتی ہے پھر ہندوستان کا جو تیسرا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فرقوارانہ تضادات کو اُبھارا جائے فرقے اور مسلک کی بنیاد پر پاکستانی قوم کو تقسیم کیا جائے مسٹر اور ملہ کے بنیاد پر پاکستانی قوم کو تقسیم کیا جائے لیکن پی ڈی ایم اس سے اُلٹ کر رہی ہے مثلا یہ پی ڈی ایم ہے جس میں ایک طرف مولانا فزدرامان جیسے ملہ یا ملہوں کی جماعت کے سربراہ بیٹے ہوتے ہیں دوسری طرف بلاو البٹو جیسے مسٹر بیٹے ہوتے ہیں ایک طرف بریلوی عویس احمد نورانی ہے اور دوسری طرف دیوبندی مولانا فزدرامان ہیں اور وہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہیں پھر اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی میں آپ کو شیعہ بھی ملیں گے سنی بھی ملیں گے اسی طرح مسلم لیگ نون میں بھی آپ کو یہ دونوں ملیں گے اور یہ جو جماعتیں ہیں وہ اس تفریق کو ختم کرتی ہیں اس تزاد کو وہ پھاٹتی ہیں تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم کا رخ وہ ہندوستان کے ایجنڈے کے الڈ سمت میں ہیں پھر ہندوستان کا جو چوتا ٹارگٹ ہے وہ سی پیک کو ناکام بنانا اور چین کے ساتھ پاکستان کے اعتماد کی فضاء کو ختم کرنا ہے اب ہم اتفاق کریں یا اختلاف کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سی پیک کی بنیاد آصف علی زرداری صاحب کے دور میں رکھی گئی تھی آصف علی زرداری صاحب کے دور میں جس میں جنرل کیانی کی معاونت بھی شامل تھی پاکستان کا سٹریٹیجک رخ وہ چین اور روس کی طرف موڑ دیا گیا سی پیک کی جو گوادر کی بندرگاہ ہے وہ زرداری صاحب کے دور میں انہوں نے ملک ریاض اور عقیل کریم گیڑی جیسے لوگوں سے بھی پیسے لے کے اس کو استعمال کیا اور وہ سنگاپور سے لے کے انہوں نے چینی حکومت کو دلوا دی اور پھر اس کا ایمویو بھی ان کے دور میں سائن ہوا نواز شریف صاحب بینی ہی اس معاملے کو آگے لے کے بڑھے اور اس میں محمود خان چکزئی اور ڈاکٹر مالک صاحب وغیرہ بھی حملہ آتے اور اس وقت ہمارا اعتراض یہ تھا اُلڑ تھا کہ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے تمام انڈے وہ چین کے باسکٹ میں ڈال دی پھر آپ نے دیکھا کہ اس دوران صرف سی پیک سی پیک ہو رہا تھا لیکن مولانا فزدورامان نے تو یہ فقرہ آج استعمال کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے سی پیک کو پشاور کا بی آر ٹی بنا دیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج جتنے بھی لوگ وہاں سٹیج پہ بیٹے ہوئے تھے ان میں کوئی بھی امریکی شہریت نہیں رکھتا ان میں کوئی برطانوی شہریت نہیں رکھتا لیکن عمران خان صاحب کی جو کور ٹیم ہے اس میں کوئی امریکی سٹیزن ہے کوئی برطانوی سٹیزن ہے کوئی کینیڈن سٹیزن ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ چین جیسا حساس مزاج رکھنے والا مغرب سے متعلق وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ریلیکس فیل کر رہا ہوگا یا ان کے ساتھ تو اب اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے اور آج سارا تقریروں کا فوکس ان کا اس چیز پہ ہوتا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے اور موجودہ حکومت پہ ان کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات خراب کروا دیئے اور سی پیک کو اسی طریقے سے آگے لے کے نہیں بڑھ سکی یہ حکومت جس طرح کی ماضی کی حکومت تھی تو اب اس حوالے سے بھی تو پی ڈی ایم کا بیانیاں یا ان کا ایجنڈا وہ ہندوستان کے ایجنڈے کے اپوزٹ مظر آ رہا ہے پھر پانچوہ ٹارگٹ اور حدف وہ پاکستان سے متعلق ہندوستان کا یہی ہے اور جس کو ہم ہائیبرڈ وار کا نام دیتے ہیں اور واقعی اس نے پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے خلاف چیڑ دی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جو ریاست کے ادارے ہیں ان پر عوام کے اعتماد کو مجروع کیا جائے اور ریاستی اداروں میں صرف فوج نہیں ہے فوج سب سے اہم ترین ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو جوڈیشری بھی ریاستی ادارہ ہے پارلیمنٹ ریاستی ادارہ ہے اب ان سب کو ڈسکریڈٹ کیا گیا کھب ایک تو اس تبدیلی کو لانے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ جوڈیشری کے کردار کو متاثر کیا گیا اور جوڈیشری کے کردار کو متنازعہ بنایا گیا یہی معاملہ کے پارلیمنٹ کو بے دستپاہ بنایا گیا پہلے نماز شریف صاحب اور اس کی لیڈر آب دہا اس کو ڈسکوالیفائے کر کے پھر الیکشن میں جو کچھ ہوا تو الیکشن کمیشن سے لے کے نیب تک اور پارلیمنٹ سے لے کے جوڈیشری تک سب اداروں کو عمران خان کی خاطر یا پھر ان کے اقتدار میں آنے کے بعد مزید متنازعہ کیا گیا اب اس حوالے سے بھی میرے خیال میں پی ڈی ایم کا مطالبہ تو یہی ہے کہ اداروں کے وقار کو بحال کیا جائے اور ان میں سے ہر ایک کے کردار کو آئینی حدود تک محدود کر دیا جائے وہ میڈیا کی آزادی کی بات کر رہی ہے وہ جوڈیشری کی آزادی کی بات کر رہی ہے وہ پارلیمنٹ کے خود مختاری کی بات کر رہی ہے اور یہ کچھ ہو جانے کے بعد ہی یہ ریاست مضبوط ہوگی کیونکہ اس کے یہ مختلف پیلرز ہیں تو جن پیلرز پہ یہ ریاست کڑی ہے تو اپوزیشن اور پی ڈی ایم تو ان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہی ہے جو کہ تبدیلی کے خاطر یا پھر تبدیلی کے بعد ان کو کمزور اور مزمحل اور متنازعہ بنا دیا گیا ہے ہندوستان کا ٹارگٹ نمبر چھے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان کا پرائم ٹارگٹ ہے پاکستان سے متعلق وہ پاکستانی فوج اور اس سے متعلقہ اداروں پر پاکستانی عوام کے اعتماد کو مجروع کرنا ہے یہ اس کا حدف ہے اب ظاہری بات ہے کہ اگر یہ اداریں آئینی کردار تک محدود رہیں تو پاکستان کے عوام اس پہ اپنے جان نچاور کرنے کو تیار ہیں اور پی ڈی ایم یہی مطالبہ کر رہی ہے اور ہم نے پچھلے سالوں میں بھی دیکھا کہ الیکشن میں اتنی زیادتیوں کے باوجود اپوزیشن کی یہ جماعتیں خصوصاً دو بڑی جماعتیں اپنے طور پر کوشش کر رہی تھی کہ ان کو اپنے کردار تک محدود کیا جائے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا جائے لیکن جس طرح کل بھی میں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب کی سیاست کا مہور یہی تھا کہ اس وقت کی حکومت یعنی نواز شریف صاحب اور سندھ کے حکومت یعنی پیپلز پارٹی اور ملیٹری کو آپس میں لڑایا جائے اور اقتدار میں آنے کے بعد ان کی یہی کوشش ہے اور یہی حدف ہے کہ وہ ریاستی اداروں کو یا بالخصوص فوجی ادار فوج اور اس کے اداروں کو اپوزیشن کے ساتھ لڑا سکے اب کام تو ان کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ بلوجستان کے اگر گریونسز ہیں تو وہ خود بھی اس کو حل کرتے اور اس پہ ان کو اور فوج کو آپس میں ان کا مقالمہ بھی کروا دیتے یہ کام تو انہوں نے نہیں کیا اگر سندھ کے گریونسز ہیں تو یہ پرائم منسٹر کا پرستہ کہ وہ اگر وہ واقعی پرائم منسٹر ہے کہ ان کو بٹا دیتے اور ان کے درمیان اعتماد کو بحال کر لیتے ہیں اب ان پورے دو سالوں میں نہ تو وہ انہوں نے پی ٹی ایم کو یا پختون کوم پرستوں کو ساتھ بٹایا نہ بلوج کوم پرستوں کے گریونسز کو دور کیا نہ اردو بولنے والوں کے گریونسز کو دور کیا نہ مینس ٹیم کی جو اپوزیشن جماتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو بٹایا حالانکہ یہ کام مثلا گیلانی صاحب اپنے دور میں کر چکے ہیں یا اے پی ایس کے بعد یہ کام یانوہ شریف بھی کر چکے ہیں کہ وہ انہوں نے امران خان صاحب اور دیگر اپوزیشن کو لاکہ فوجی قیادت کے ساتھ بٹا دیا اب وہ خود بھی بات نہیں کرتے اور دوسری طرف ایسی فضاء کو رکھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن جماتے ہیں یا کوم پرست جماتے ہیں یا مذہبی جماتوں کا ان کے ساتھ کوئی بیٹنا بھی نہ ہو انٹریکشن بھی نہ ہو اور وہ مسلسل ایسے بیانات دیتے ہیں ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے درمیان وہ خلیج بڑھیں اور ان کے کردار پہ حرف آئے اور اب خود یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا براہراس کوئی مقالمہ ہوتا تھا تو اب عمران خان صاحب اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو ان سے نہیں ملنا چاہیے تھا تو میں پھر یہ عرض کروں کہ مجھے کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں ہے لیکن اگر نتائج کے لحاظ سے دیکھیں تو میرے خیال میں پی ڈی ایم ہندوستان کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتی ہے اور بن رہی ہے جبکہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے شاید وہ نیک جذبے سے کر رہی ہو یا ان کے ترجمان نیک جذبے سے کر رہے ہو لیکن اس کے نتیجے میں ہندوستان کے مقاصد پورے تو ہو سکتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا جو ساتویں ٹارگٹ ہے ہندوستان کا اور جو ایک لحاظ سے وہ پرائم ٹارگٹ بنتا ہے وہ ہندوستان کا کشمیر کو ہڑپ کرنا اور جمہو اور کشمیر کے عوام کو پاکستان سے متنفر کرنا تھا اب اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہرحال کہ زرداری صاحب یا بیان نواز شریف صاحب کے دور میں ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں وہ نہیں کر سکا جو اس وقت ہندوستان نے کر لیا پھر اس وقت جیسے بھی تھے لیکن بہرحال آزاد جمہو کشمیر اور مقبوضہ جمہو کشمیر کی پاکستان کی سیاست کے ساتھ اتنی قربت تھی کہ وہ ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ چاہتے تھے مقبوضہ کشمیر کے لوگ آج بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں آج بھی وہ پاکستان کے جنڈوں میں دفن ہونا چاہتے ہیں جو گلگد بلتستان اور آزاد جمہو کشمیر کے عوام ہے یا ان کی قیادت ہے وہ پاکستان سے جڑنا چاہتی ہے لیکن پہلی بات کہ جو اقدام نرندرہ موڈی نے اس دور میں اٹھایا مقبوضہ جمہو کشمیر سے متعلق وہ اس کو گجسہ ستر سال میں اس کو کرنے کی حمت نہیں ہوئی تھی اور جتنے طویل ترین محاصرے میں رکھا انہوں نے مقبوضہ جمہو کشمیر کی قیادت کو وہ بھی کبھی ہندوستان میں نہیں کیا تھا لیکن اس سب کچھ کے باوجود پاکستان کی موجودہ سیاسی حکومت نہ تو ان کی عشقوی کر سکی پراپر طریقے سے نہ ان کے کیس پہ عالمی سطح پہ لابنگ کو بڑھا سکی لیکن اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم یہ تو کر سکتے تھے کہ کشمیر کا معاملہ وہ معاملہ ہے جس پہ پوری پاکستانی قوم متحد اور متفق ہے تو اس دوران اسکری اداروں نے تو کچھ اجلاس خفیہ منقد کیے اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ لیکن یہ واحد حکومت ہے کہ جو کشمیر کے معاملے پہ ہم نے کئی مرتبہ تجویز دے دی کہ مقبوضہ جمعو کشمیر کے لوگوں کی اشکشوئی کے لیے اور حوصلہ حوصلہ ابزائی کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے سامنے ایک گھنٹے کے لیے ہی سہی لیکن میاں نواز شریف عمران خان عاصف علی زرداری مولانا فزدرامان اسپندیار ولی وہ کڑے ہو کے ان کے ساتھ یہ جہتی کا اظہار کریں لیکن اس حکومت نے وہ بھی نہیں کیا آج اپوزیشن بھی نہیں جانتی کہ کیا سٹریٹیجی ہے مقبوضہ جمعو کشمیر پہ تو اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں تو کہیں مجھے اپوزیشن ایسی نظر نہیں آئی یا پی ڈی ایم جس نے ہندوستان کے مقاصد کو پورا کیے ہوں لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا لیکن عمران خان صاحب کی حکومت میں مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے جو کچھ کیا وہ ماضی میں کوئی حکومت نہیں کر سکی اور جتنا اس وقت سیاسی قیادت کے ساتھ ایک خلیج ہے جمعو کشمیر دونوں سائٹ کی قیادت کا مثلا آپ دیکھیں کشمیر کمیٹی تھی فخر امام صاحب جیسے بھی تھے ایک سنجیدہ آدمی تھے ماضی میں بھی ان کا واسطہ رہا ہے لیکن فخر امام صاحب سے لے کے اس کو شہریار آفریدی کے حوالے کیا اب جب سے وہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ بنے ہیں تو ہم نے ان کو تو حریت کانفرنس کی قیادت کے ساتھ یا پھر گلگت بلتستان کی قیادت کے ساتھ یا آزاد جمہو کشمیر کی قیادت کے ساتھ بیٹی ہوئے نہیں دیکھا لیکن وہ کہیں پشاور میں وہی روایتی عمران خان صاحب کی تعریفیں اور خوش آمد اور اس طرح کے کام کرتے نظر آتے ہیں قسمیں اٹھاتے نظر آتے ہیں کبھی وہ زیارت میں نظر آتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کا ایجنڈا وہ ہمیں موجودہ حکومت کے دور میں زیادہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے موسیقی